موسیقی نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العزیم صدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آله وصحبه وبارک وسلم صلات و السلام علیہ و یا رسول اللہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں جو فیضان شیریہ سے تعلق رکھنے والی ہیں زیارہ شریف سید بیر شیر علی شہ رحمت اللہ علیہ با مقام مکھیا لاکھنے ترحویلی پنچ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی بے شمار کرامات ہوتے ہیں اور میری ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی نے یہ لگا دی کہ میں سید بابا شیر علی شہ رحمت اللہ علیہ کے حیاتِ طیبہ کے اندر جو کچھ ان کی کرامات ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچاؤں اور آپ دعا فرمائے کہ ربی قدوس ہمیں اور آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے عرض گزار ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق پھیلانا شروع کیا تو حضور علیہ السلام کے زمانہِ اقدس سے اور اس کے بعد صحابہِ اکرام تابعین تبا تابعین اور پھر اولیاءِ کابلین کا سلسلہ شروع ہوا تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں اللہ کے جو ولی ہیں اگر وہ کچھ ایسی چیز دکھلاتے ہیں کہ جو عقلِ انسانی سے باہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر نبی انبیاء میں سے کوئی نبی ایسی چیز دکھلائے کہ جو عقلِ انسانی میں نہ آئے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک لمبی حیات ہے اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہاں جب حضرت تشریف لائے سرزمینِ مکھیالہ کے اندر تشریف لائے تو یہاں پر ان کے چند مریدین ہوتے تھے چند مریدین ہوتے تھے اور بے شمار لوگوں کا رشت لگا رہتا تھا شب و روز یعنی رات کو بھی رشت لوگوں کا لگا رہتا تھا اور دن کو بھی اور میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں کھانے یا پینے کا زیادہ بندوبست نہیں ہوتا تھا لیکن جتنا اللہ تعالیٰ حطا فرمائے حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی ایک پرانی مائی پرانی مائی جو تھی وہ اس دور کے اندر تھی اور حضرت بابا شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پردے کے پیچھے سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ حضرت ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے تو کیا کیا جائے کہ آپ کو کھانا مگرہ پکا کے دینا تھا اہم آئی چاول نہیں ہے آٹا نہیں کوئی چیز نہیں ہے حضرت کوئی چیز بھی ہمارے گھر میں آج موجود نہیں ہے ہے پھر ایسے کرو کہ یہ مٹی ہوتی ہے نا لس مٹی یہی ڈالو پانی کے اندر اور اس میں مکھن گھیبے گرہ ڈال کے بس وہ بنا کے لے آؤ وہ حلبہ تو وہی چل جائے گا مائی نے ایسا ہی کیا کیونکہ ان لوگوں کو یقین تھا اپنے پیر کے اوپر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کرامات کا گنجینہ بنایا ہوا تھا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے اس کو کھانے یا پینے کی فکر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء سے بعض کام ایسے کروا دیتا ہے کہ جو تعدیر تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا اللہ ہی کی جانب سے ہے وہ عبادت گزار تھے تصویح و تحلیل والے تھے اللہ تبارک و تعالی کے حضور گڑ گڑانا اور رونا اور آقا علیہ السلام کی امت کے لئے دوہیں کرنا ان کا معمول تھا حضرت بابا شیر علی شہر رحمت اللہ علیہ کا اور مائی نے ایسے ہی کیا یقین کیا اور مٹی کو مٹی کو گھی کے ادھر ڈال کے پانی ڈال کے وہ اس کا حلوہ تیار کیا اور حضرت کے بارگاہ میں پیش کیا اور حضرت نے بھی اس میں سے تناول کیا اور باقی جتنے لوگوں نے بھی وہ حلوہ مٹی کا کھایا تناول کیا تو اس میں سے مٹی کی بھو تک بھی نہیں آتی تھی وہ مٹی نہیں اور بہترین قسم کا آٹا یا سوجی کا ذائقہ اس کے اندر سے آ رہا تھا یہ ہوتا ہے اہلیاء کاملین اب یہ عقل انسانی سے باہر ہے کہ اگر آج ہم بھی مٹی کو گھی کے اندر یعنی اس کو ڈال کر کے حلوہ بنا کر کے کھائیں گے لیکن ہمیں ذائقہ کوئی نہیں آئے گا اس لیے کہ وہ مٹی ہے حضرت ایک مرتبہ اندر تشریف فرما تھے یا تکیہ شریف کے اندر اپنے بیڈ کے اوپر تو وہاں پر دل آ گیا انہیں دل آ گیا کہ آج میں سیب ہو تو وہ کھاؤں گا سیب کو تناول کروں گا لیکن سیب کھانے کا جد دل آیا انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے دل اور دوسرا ہوتا ہے حضرات دماغ دماغ اور دل دو چیزیں ہوتی ہیں یہ دل کرتا ہے انسان کا کہ میرے پاس بے شمار پیسہ ہو میرے پاس بے شمار مکانات ہو میرے پاس بے شمار جاگیر ہو زمین ہو یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دماغ دیا ہوتا ہے اور پھر اولیاء کاملین کا دماغ جو دنیا میں بیٹھ کر کے جس عقیدے کے اوپر وہ ہو جائیں کہ اللہ ہے تو ہے ان کا ایمان ہے اللہ ہے اللہ کے نبی برحق ہیں روز آخرت برحق ہے جنت اللہ کی ہے ان کا یہ ماننا اب وہ مان لیتے ہیں اور حضرت کا جب دل آ گیا کہ آج شیب کھائیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے جو خلفہ تھے ان کے حضرت کے جو خلیفہ تھے انہیں بلایا اور حکم دے دیا کہ آدھا کلو میرچ ایک سل کے اوپر پیس کر کے میرے سامنے پیش کی جائے اب وہ کچھ دیر ذکر و اذکار میں مشغول رہے دل آیا تھا شیب کھانے کا اب جب میرچ خلیفہ میں سے کسی نے بھی وہ میرچ آدھا کلو پیس کر کے ایک پلیٹ کے اندر یا ایک کٹورے کے اندر یا میٹی کے برطن کے اندر حضرت کو پیش کی گئی تو وہ جیسے ہم لوگ آج کل چاول کھاتے ہیں بڑے بڑے لکمے کر کے تو وہ اسی طرح بڑے بڑے لکمے کر کے حضرت بابا شیر علی شہ رحمت اللہ علیہ اس کو کھانے لگے وہ کھاتے جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں لوگوں کا حجوم نہ کر رہے ہیں آدھا کلو میرچ کافی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن حضرت نے وہ کھاتے کھاتے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرچ تو میرچ ہے نا آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو حضرت مسکرائے حضرت بابا شیر علی شہ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور مسکرائے کر کے فرمایا کہ آج ساڑا جڑا جڑا ہے وہ سیب کھا رہا ہوئے حضرت نے فرمایا کہ آج ساڑا جڑا سیب کھا یعنی آج جڑا وہ کس کو کہتے تھے اپنے دل کو کہتے تھے کہ آج ہمارے دل نے بولا تھا کہ اگر کشمیری سیب ہو خوشبودار اچھے والا تو وہ کھایا جائے یہ کس نے بولا کہ دل نے بولا لیکن حضرت نے دل کی بات کو مانا نہیں اور میرچ پسوا کر کے اپنے سامنے رکھی اور جیسا لوگ حلوہ یا چاول کھاتے ہیں بڑے بڑے لگمے کر کے اس طرح حضرت بابا شیر علی شہ رحمت اللہ علیہ نے وہ میرچ تناول فرمائی اور جب آنسو نکلے تو مسکرائے ہسے مسکرائے اور مسکرائے کر کے فرمایا کہ آج ہی سڑا دنہ ہے کہ یہ کہ سیب کھا رہے ہوئے اور یہ ہوتا ہے اولیاء کاملین کی کرامات کا معاملہ کہ جب دل کی لذتوں کو اگر پورا کیا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد ہے کہ خوراک جتنی بھی زیادہ اچھی سے اچھے کھائی جائے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی لذیذ کھانوں کو پسند اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ لذیذ کھانے اگر اللہ کا نبی کھاتے تو پھر امت کا کیا ہوتا وہ جو کچھ بھی مل جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے اور وہی تناول فرما کر کے آپ نے تباریخ کے اندر سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل یعنی اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام مکہ شہر سے پیدل چل کر کے جبل نور پہاڑی کے اوپر تشریف لے جاتے اس غار کے اندر اور کبھی سات دن کبھی دس دن کبھی پندرہ دن کبھی آش دن جیسا جیسا وہ رہنا چاہتے تھے اور آقا علیہ السلام کے پاس ہوتا کیا تھا یعنی کچھ ستو یا کوئی خجور ہوگی یا کچھ تھوڑا سا پانی ہوگا بس وہی وہ تناول کرتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے اگر صحیح معنو میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ذائقہ لیا ہے تو وہ اولیاء کاملین نے لیا ہے اور ان اولیاء کاملین کو ظاہر کس نے کیا ہے قرآن عظیم نے کیا ہے احادیث کریمہ نے کیا ہے اور پھر شکریہ ان علماء اہل حق کا کہ جو اولیاء کاملین کے پرچار کرتے ہیں یہ تبلیغ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہترین جماعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہے تو یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ رب قائنات ہمیں اور آپ سب کو اولیاء کاملین کے طریقوں کے مطابق خود بھی زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے تو اسی ماحول میں اگر جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں سے کلمہ حق کا کی تلاوت ہو جائے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں سے اس کا ورد اللہ تبارک و تعالی جاری اور ساری فرمائے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پھر حضرت بابا شیر علی شہ رحمت اللہ علی کے کرامات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے جاری رہے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی